بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ سو رپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا کینولا کے حوالے سے بات کریں تو ملیشن پام آئل مسبد رجان میں اوپن ہوتے ہوئے لیکن پنجاب منڈیوں میں کوئی اثر انداز نہیں کیا گیا غلہ منڈی پپلہ کی بات کریں تو سات ازار تین سو رپے جبکہ ملتان مارکیٹ میں سات ازار دو سو اسی رپے اور فیصل آباد مارکیٹ میں سات ازار دو سو نوی رپے فی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا سرسو میں بھی کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے پنجاب غلہ منڈیوں میں مارکیٹ تقریباً مستحق کم رہے باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان میں بہت بڑی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ غلہ منڈی پپلہ میں تین ہزار چار سو پچاس رپے ملتان مارکیٹ میں تین ہزار پانچ سو پچیس جبکہ فیصل آباد مارکیٹ پہ تین ہزار چھ سو رپے فی مانتا کریٹ رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب منڈیوں نے سات ہزار کے لیول کو بھی کھو دیا غلہ منڈی پپلہ میں سات ہزار پانچ سو چالیس رپے فی کوئنٹل کے ساتھ اوپن بولی پے رہا لیکن لوڈنگ کا عمل سات ہزار ایک سو رپے سے سات ہزار دو سو رپے فی کوئنٹل اور اسلام آباد مارکیٹ میں مزید مارکیٹ ٹوٹتے ہوئے سات ہزار سات سو پچاس اور فیسر آباد زون میں چھ ہزار نو سو پچاس رپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کی علاوہ دوسری پنجاب منڈیوں کو دیکھا جائے تو ستہ سو پچاس رپے سے لے کر اٹھائی سو پچاس رپے فی مانتا کر ریٹ ریکارڈ کیا گیا فلورز ملز کی ہرتال اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ اسی سیشن کی بھی ہرتال ہونا شروع ہو چکی ہے تو ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ میں افرہ تفری والے ریٹس بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن گندم کو گورنمنٹ نے مکمل طور پر کنٹرول کیا ہوا ہے چندہ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ مزید گرتے ہوئے غلم انڈی پپلہ میں چھبیس ہزار نو سو رپے سرگودہ مارکیٹ میں ستائیس ہزار ایک سو پچیس جبکہ فیسر آباد مارکیٹ میں ستائیس ہزار رپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ کراچی پورٹ دو سو ستاون رپے فی کلو گرام پر ٹریڈ ہونے لگی سفی چندہ میں کوئی اتار چڑھو نہ دیکھتے ہوئے تئیس ہزار رپے فی کوئنٹل تک ریٹ مستحق کم رہا گوارہ کے حوالے سے بات کریں تو مزید ایک سر رپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں اٹھارہ ہزار ساتھ سو رپے جبکہ سرگودہ اور فیصل آباد مارکیٹ میں اٹھارہ ہزار چار سو رپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا شگر کے حوالے سے بات کریں تو رحیم یار خان میں تیرہ ہزار پانچ سو ساٹھ رپے جورب آدھ شگر مل چودہ ہزار چھ سو جبکہ ال نور شگر مل تیرہ ہزار چار سو پچاس رپے فی کوئنٹل تک ریٹ مستحق کم رہا مونگ مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو مزید ایک سو رپے کمی کا رجان دیکھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں نو ہزار دو سو پچپن رپے سرگودہ مارکیٹ دس ہزار جبکہ فیصل آباد مارکیٹ میں دس ہزار ایک سو رپے فی منٹا کریٹ رہا جبکہ سندھ ہیدراباد کی بات کریں تو دو سو رپے اضافے کے ساتھ نو ہزار نو سو رپے فی منٹا کریٹ ریکارڈ کیا گیا تل کے حوالے سے بات کریں تو آج پنجاب میں پندرہ ہزار رپے فی منٹ جبکہ تلی چودہ ہزار پانچ سو رپے فی منٹا کریٹ رہا آخر پر کپاس کی بات کریں تو چار ہزار منٹ آرائیول کے ساتھ سات ہزار آٹھ سو رپے سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو رپے فی منٹا کریٹ رہا لیئے کی بات کریں تو آٹھ ہزار رپے سے آٹھ ہزار تین سو رپے فی منٹ جبکہ حرونباد کپاس آرائیول بارہ سو منٹ کے ساتھ سات ہزار دو سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار دو سو روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا بحرین کے مطابق کپاس کا فل سیزن شروع ہونے میں تقریباً سات ہزار سے سات ہزار پانچ روپے فی مانتک ریٹ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فیکٹریز ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کو مدنظر رکھ کر اور کوالٹی کو دیکھ کر ریٹس دیے جائیں گے لیکن زمیدار کا کہنا ہے کہ آٹھ ہزار کے نیچے کپاس دینا بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے گندم کی طرح کپاس کے ساتھ ایسا حال ہوا تو اگلے سال زمیدار کو دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے ٹھینکس پر واشنگ اللہ حافظ